نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چلال ultimate knowledge پر دوستو کیا کبھی آپ لوگوں نے اپنی لائف میں کوئی ایسا کام کیا ہے یا پھر کوئی ایسا decision لیا ہے جس کے قارن سے آپ کو اپنی لائف میں کافی پچتانا پڑا ہو اگر کیا ہے تو ایکچولی میں آپ ایسا کرنے والے دنیا کے کوئی اکلوتے انسان نہیں ہے دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو کی اپنی لائف میں کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں یا پھر کچھ ایسے decision لے لیتے ہیں جس کے قارن سے انہیں ان کہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے چھے ایسی باتوں کے بارے میں جس کے قارن سے لائف میں جیادہ تر لوگ اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی جرور پچتاوہ کرتے ہیں تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو اور جانتے ہیں ان چھے باتوں کے بارے میں نمبر ایک پڑھائی بیچ میں چھوڑنا دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی پیسہ کامانے کے چکر میں یا پھر کسی اور قارن سے اپنی پڑھائی کو ہی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن جیسے ہی جیون کے کچھ سال بیٹھتے ہیں انہیں یہ بات اچھے سے سمجھانے لگتی ہے کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر کے اپنی لائف کا سب سے غلط decision لیا تھا کیونکہ ایکچولی میں پڑھائی کی لائف کے اندر بہت زیادہ value ہے جو value پڑھائی کی ہے وہ آپ کی لائف میں کسی اور چیچ کی نہیں ہو سکتی اس لیے کوشش کریں کہ جیون میں پرستیتیاں جیسی بھی ہو لیکن اپنی پڑھائی کو پورا جرور کریں نمبر دو دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ لائف میں ہر انسان کا ایک passion ہوتا ہے ہر انسان اپنی لائف میں کسی کام کو لے کر کے بہت زیادہ جنونی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی لائف میں کچھ ایسی پرستیتیاں سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جس کے کرن سے انسان کو اپنی dream job سے الگ ہونا پڑتا ہے لیکن کچھ سمیں بیٹنے کے بعد ہی انسان کو یہ بات realize بھی ہونے لگتی ہے کہ کاس اس نے اس سمیں تھوڑی اور محنت کی ہوتی کاس اس نے اس سمیں تھوڑی اور کوشش کی ہوتی تو شاید آج وہ اپنی dream job کر رہا ہوتا اور ساتھی ساتھ اپنی لائف میں ایک successful انسان ہوتا نمبر تین دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ سکھ میں کمائیا دھنی دکھ میں کام آتا ہے بہت سے لوگ جب اپنی لائف میں پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں تو پیسوں کی سیونگ کو لے کر کے زیادہ نہیں سوچتے ہیں اور اس بات پر ٹالتے رہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں اگلے سال سے پیسہ بچانا شروع کریں گے اگلے سال سے سیونگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن ایکچولی میں وقت دھیرے دھیرے بیٹھتا چلا جاتا ہے اور جب انسان کا ایک اچھا خاصا پیریٹ بیٹھ جاتا ہے تب اسے یہ بات ریالائز ہوتی ہے کہ اس نے صحیح سمیہ پر پیسوں کی سیونگز نہیں کی جس کے قرن سے آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس سمیہ انسان کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا نمبر چار دوستو یہ بات آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ریالائز ہوتی ہوگی کہ انہوں نے اپنی لائف میں کسی ایسے ویکتی سے رشتہ توڑ دیا ہے جو ویکتی ان سے بہت زیادہ سچا پیار کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مس انڈرسٹیننگ یا پھر انہے کارن سے ہوئی ہو لیکن یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو اپنی لائف میں اپنے سچے پیاریاں ایسے ویکتی سے دور جانے کا افسوس جرور ہوتا ہے جو انہیں ان کی لائف میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ ہر انسان اپنی لائف میں اپنے سچے پیاریاں یوں کہیں کہ اس ویکتی کو نہیں بھول پاتا ہے جسے وہ اپنے دل کے سب سے قریب محسوس کرتا ہے نمبر پانچ خود پر وشواس نہ کر پانا دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ لائف میں سکسسفل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کو خود پر وشواس کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی لائف میں خود پر ہی وشواس نہیں کر پائیں گے تب آپ لوگ اپنی لائف میں کسی کام کو بھی اچھے سے نہیں کر سکتے آپ سب لوگوں نے بھی اس چیز کو اچھے سے ریالائز کیا ہوگا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو کی آپ لوگ دوسرے لوگوں سے کئی گناہ اچھا کر سکتے ہیں لیکن وشواس نہ ہونے کے قرن ان کاموں کو کرنے سے ڈڑتے ہیں اسی لئے اگر آپ لوگ اپنی لائف میں ایک سکسسفل انسان بننا چاہتے ہیں تب سب سے پہلے آپ لوگوں کو خود پر وشواس کرنا ہوگا نمبر چھے دوستو آپ سب لوگوں نے اس بات کو بہت اچھے سے دیکھا اور سمجھا ہوگا کہ لائف میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی کام کی بھاگ دوڑ میں اپنی لائف میں اپنی صحت کا دھیان رکھنا پوری طرح سے بھول جاتے ہیں اور ایک سمیہ کے بعد انہیں اپنی لائف میں بہت سی کامپلیکیشن اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو آپ سب لوگوں نے یہ کہا بات تو جرور سنی ہوگی کہ ہیلتھ ایز بیلز جیبن میں سواستی سب سے بڑی پونجی ہے اس لئے آپ لوگ اپنی لائف میں کتنے بھی بیزی کیونر ہیں لیکن آپ لوگوں کو اپنی ہیلتھ کا دھیان جرور رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی لائف میں فٹ بنے رہیں گے اور دیون میں ہر پرکار کی بیماریوں سے بچے رہیں گے تب ہی آپ لوگ اپنی لائف میں اچھے سے ہر کام کو کر پائیں گے